آپ کا اور ہمارے ساتھ سمیت گپتہ بنے ہوئے ہیں سمیت تمسکار افکرس جہاں تک ایگری کلچر کی بات ہے اور ہر بجٹ میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس بار یہاں پر کچھ بڑا دیکھنے کو ملے گا اور ہم وہ دیکھتے بھی ہیں نئے پوش، نئے الوکیشنز، بجس سرہاں سے پچھلا ایک ڈیٹھ سال بیتا ہے جہاں پر سرکار کی طرف سے کافی ریسٹرکشنز، کربز، پروڈکشن، پروڈکٹیوٹی، مونسون، ایکسپورٹ، ایمپورٹ کو لے کر ہم نے بہت ساری سائی مائنے میں کہیں تو اٹھا پٹک بنتے ہوئے دیکھی ہے اب اگر کسانوں کی آئے بڑھانے اور رورل انڈیا پر توجہ دینے کی جہاں تک بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کچھ کیا جانا چاہیے منیشہ جی نمشتہ اگری بجٹ انڈیا کے لیے سب سے ایمپورڈن آسپیکٹ ہے کیونکہ دیریکٹی ایمپیکٹس اراؤں سسٹی فائی پرسنٹ پرسنٹ او پوپلیشن لگوکسو کروڈ لوگوں کو وہ دیریکٹل اور انڈیریکٹلی ایمپیکٹ کرتے ہیں آج ہم اگری بجٹ پولیسی میکنگ دیکھیں تو یہ بھی جو سن انیت سو پچاس کے درشت سے thought process تھا کہ کسان کو ہماری مدد چاہیے کسان is ready to give up his comfort کسان آج جو فارمن فیملی ہے یا یا ینگ رورل ایسپیڈنٹ ہے he is not driven by giving up he is driven by aspiration تو ہم کو ایک thought process بدلنے کی جروجہ دے جب ہم اگری بجٹ کی ترمتے ہیں اور آپ نے بہت صحیح بولا کہ last ایک ورش کے اندر اگری سیکٹر کے اندر بہت اٹھا پٹک تھی تو ہم ایک چیز تو بول سکتے ہیں کہ اگری بجٹ سریع تو اس بجٹ میں last time جیسا ہی finance منسٹر نے اگری بجٹ شروع کیا تھا تو انہوں نے بولا تھا this budget is about giving 4 supports to farmers that is income, risk, assessment, innovation and technology میں اسے بولوں گا کہ ہم کو سپورٹ سے جا کے آج کسان کو انڈیپنڈنٹ بنانے کے ضرورت ہے ہم کو کسان کی aspiration سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو یہ reality سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری policy making بہت پیچھے رہ گئی ہے than what is required in current context اس کو میں آپ نے جو تو لاست سیشن کیا اس میں آپ میٹلز میں تیزی کی بات کر رہے تھے اگر یہی تیزی اگری پروڈکٹس میں ہوتی تو اب ہم بات کر رہے ہوتے تھے کس پروڈکٹ میں سٹاک لیمٹ آنے والی ہے کس پروڈکٹ میں گورنمنٹ کیا ایکشن لینے والی ہے and that is where because of severe actions by گورنمنٹ last year فارمر is on the taking side پورے ایکشن میں فارمر has lost the opportunity to make money دیکھیں ان کا انکم دبل کے وال بات کرمے سے نہیں ہوگا فارمر لینکن ڈبل کرنے کے لیے ہم کو ایک enabling infrastructure کرنے کی ضرورت ہے ایک ecosystem کرنے کی ضرورت ہے and that is where i believe in this budget گورنمنٹ has to create that ecosystem sunlight is the best disinfectant and گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا ضروری ہے کیا صحیح ڈیٹا ہے کیا ہماری production 100 ملین ہے 112 ملین ہے 120 ملین کیا ہماری consumption ہے جب تک ہم ان صحیح ایک بیسک آئیڈیا نہیں لائیں گے we cannot target either the shortages or the surpluses and because of that ہماری policy making ہمیشہ لیکھ رہے ہیں and that is where i believe sorry میں یہ بھی جانا چاہ رہی تھی کہ ہم بات یہاں پر of course ہمیشہ کرتے ہیں post harvest loss کی یا پھر infrastructure کی کہ technology کتنا امپورٹنٹ ہے لیکن ساتھی ساتھ ہم نئی اوجنائے اور نئے missions بھی یہاں پر ہر بار آتا ہوا دیکھتے ہیں اس بار اگر top 3 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ we should see going across جیسے آپ نے کہا کہ کافی سارے issues ہیں یہاں پر solutions بھی ہم جانتے ہیں لیکن ہمیشہ وہ ہونے ہی پاتا ہے لیکن اگر top 3 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے ان سب چیزوں کو کافیت تک solve کر پائیں گی تو وہ کیا ہیں اگر ہم دیکھیں direct farmer transfers and direct subsidies have crowded out the investment in agriculture sector اگر ہم دیکھیں انڈیا میں سویبین کی yields 2,000 میں بھی 1 ton per hectare تھی 2,000 2 states میں بھی 1.1 1.2 tons per hectare as against china and u.s اور باقی سبھی دیشوں کی yield بہت تیزی سے بڑی ہے تو ہم کو ایک technology میں invest کرنے کی ضرورت ہے gene editing ایسی technologies جس سے ڈالے اور oil seeds especially ان دو product میں yield بڑے جس سے price volatility market میں کم ہو اور ہمارا جو آدم نربان ہونے کا 2018 تک کا objective ہے اس کو میٹ کیا جا سکے کرنے کی with objective to bring futures back جس کے اندر future should be openly traded in agri commodities in India آج روپیہ آگا 90 روپیہ ہوتا ہے 80 روپیہ ہوتا ہے کیا ہم future کو blame کرتے ہیں کیا ہم future contract کو answer is no آج future contract کی absence میں کسان کے پاس کوئی بھی price benchmark نہیں ہے کہ ان کو کیا produce آگے اگھانا چاہیے اس کے قارن کسان ہمیشہ اس produce کو اگھاتا ہے جس کا بھاؤ پچھلے ورش زیادہ تھا for example tour کا بھاؤ اس سال بہت اچھا تھا تو کسان tour کی crop لگائے گا لیکن ہمارا ایمانہ ہے ایک بھڑھنے کے لئے کارن ہو سکتا ہے tour کا بھاؤ انہیں next year اچھا نہ ملے تو کسان اور فارمر will always feel cheated اسی لیے ہم کو ایک ان کو transparent price mechanism دینے کی ضرورت ہے absolutely ایک final سوال اس میں جب آپ نے کسانوں کی یہاں پر بات کی اور ہم یوجناوں کی بات کرتے ہیں اور کافی ساری ہیں وہاں پر ایک بڑی چیز جو پچھلے کچھ مہینوں میں اُبھر کے نظر آئی ہے وہ ہے insurance کے جو claims ہیں وہ even as لاکھوں کے premiums ہیں لیکن جو claims ہیں وہ بہت ہی mini secure وہاں پر ہیں Manisha جی the first statement I made sunlight is the best disinfecting آج کے دن میں the biggest challenge in agri space is the sanctity of data آج number one ہمارے پاس agri data both on input side on production side and output side missing ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس output اور consumption کا data بھی sanctity کے ساتھ missing ہے اس کے قارد آپ نے جو بات بولا ہم claims ہم premiums پی کرتے ہیں government وہ support پروائید کرتے ہیں but when it comes to bringing agri insurance کسان کو معاوضہ ملنے کی بات آتی ہے we are at the whims and fences of physical surveys آج ہمارے پاس ایک robust mechanism نہیں ہے on the risk assessment side and I believe جب تک وہ نہیں ہوگا farming will remain the most riskiest profession with the person whose hand is tied آپ ڈھاؤ اوپر جائے گا تب سرکار stock limit لگائے گی بھاؤ میچے جائے گا تو آپ کو MSP کے لیے بھارک سرکار کے اوپر dependent موسم خراب ہوتا ہے تو آپ کو شورید ہی نہیں ہے کہ آپ کو insurance ملے گا نہ ملے گا so I believe in agriculture sector ہم کو uncertainty کو کم کر کے اس کو towards certainty لانا ہوگا جس سے next generation کو بھی agriculture کے اندر اتنا ہی interest بنا رہے it should not be a profession of compulsion کہ میرے پیتا جی agriculture کرتے ہیں تو میرے کو agriculture کرنے it should not become a profession of choice and that will become only when we'll have right tools available جیہاں صحیح investment صحیح cropping production productivity agri financing کافی ساری چیزیں ہیں and of course futures derivative markets ایک اور چیز ہے جہاں پر کافی ساری concerns فلال بنی ہوئی ہیں ان سبھی کو بہت properly سمقش ٹکھنے کے لیے سمیت بہت بہت شکریہ so وہ ہیں of course top budget expectations جو agriculture کو ہیں اس بار وطمانتری سے لیکن اسی کے ساتھ فلال اس کاریکٹر میں اتنا ہی سمیں ہے آپ بنے رہے cnbc آواز کے ساتھ ہم بریک کے بعد لے کر آئیں گے equity markets کا پورا فوکس موسیقی موسیقی